دلیہ کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں دلیہ کا چناؤں ختم ہو گیا لیکن اس چناؤں کے دوران بھاجپا کے نیتاؤں نے جس طریقے سے بیان دیئے وہ بڑے ہی چونکانے والے اور دیش کو توڑنے والے تھے بھاجپا کے کچھ نیتاؤں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مسلم راج کو یاد کریے کارفر سے دہلی میں کہیں مسلم راج نہ آ جائے اسی کو لے کر جو لوگ مسلم راج پر بادشاہوں کی حکومت پر سوال اٹھاتے ہیں ان کے لیے آج ہم یہ خاص ویڈیو بنا رہے ہیں ضرور اس ویڈیو کو دیکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس پر کمنٹ کریے اسے لائک کریے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریے گا ہم شروعات کرتے ہیں موڈی کے گجرات سے احمد آباد سے ایک وقت تھا جب مسلم بادشاہ کی عمد آباد میں حکومت تھی ایک مرتبہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ اپنے محل کے اوپر چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے سامنے بلکل ندی بہ رہی تھی اچانک بادشاہ نے دیکھا کہ ندی کے اندر ایک کچھ بورا جیسا دیر کر جا رہا تھا اس بورے کے اندر کیا تھا یہ دیکھنے کے لیے بادشاہ سلامت کافی اتسک ہوئی اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا اپنے وزیر کو بھیجا اور کہا کہ جائیے وہ ندی میں جو تھیلہ جو بورا بہ کر جا رہا ہے اس میں کیا ہے یہ جا کر دیکھئے جب بادشاہ کے وزیر وہاں پہنچے اور جب وہ بورا اورو تھیلہ باہر نکالا اور اس میں جب دیکھا گیا تو اس کے اندر ایک لڑکی کی لاش تھی جی ہاں یہ دیکھ کر بادشاہ نے جو باتیں کہی وہ آج کے دور کے حکمرانوں کو چوکانے والی ہے بادشاہ نے کہا کہ میں نے اپنے راجعہ میں کسی بھی ویقتی کے ساتھ میں ایسا کچھ غلط کام نہیں کیا اور میں نے اپنے راجعہ کے تمام قانونے سے بنائے ہیں کہ میرے راجعہ کے کسی بھی ویقتی کو اس طرح کا کوئی کانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود آخر یہ کانڈ ہو کے سے گیا اس کے بعد بادشاہ نے فوراں اپنے کچھ لوگوں کو اس کام میں لگا دیا اور یہ پتہ لگانے کو کہا کہ یہ ڈیڈ باڈی یہ لاش کس لڑکی کی ہے اور اس کی پوری تحقیقات اور چھانبین کی جائے کہ یہ کس کا کام ہے بادشاہ سلامت کے کچھ لوگ اس کام کو نفٹانے کے لیے لگ گئے پیچھے اور جو خسوروار تھا اس کو پکڑنے کے لیے پوری کوشش میں لگ گئے سب سے پہلے یہ پتہ کیا گیا کہ یہ بچی کون ہے اس کے لیے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ جو تھیلہ تھا جو بورا تھا وہ کہاں سے آیا سب سے پہلے اس دکان کے پاس گئے اس ٹیلر کے پاس گئے جس نے بورا سیا تھا جب ٹیلر سے پوچھتاچ کی گئی تو ٹیلر نے بتایا اور جو بات نکل کر سامنے آئی وہ واقعی میں بڑی چونکانے والی بات تھی بتایا گیا کہ یہ تھیلہ بادشاہ سلامت کے داماد نے خود نے سلوایا تھا جب وزیر نے جا کر یہ بات بادشاہ سلامت کو کہیں بادشاہ سلامت اور زیادہ حیران ہو گئے بادشاہ سلامت نے اس جانچ کو آگے بڑھانے کو کہا اور کہا کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے اس کی تفتیش کی جائے اس کے بعد جو لوگ اس بات کی جانچ کر رہے تھے بادشاہ سلامت نے جس کو یہ کام سوپا تھا وہ لوگ اس تفتیش کو آگے بڑھاتے ہوئے اس لڑکی کے گھر پر پہنچے جس لڑکی کی یہ لاشت وہاں اس کی ماں سے باتچیت کی گئی اور اس کے بعد اس کی ماں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کا جو داماد تھا وہ بادشاہ کا رواب دکھا کر ستہ کا رواب دکھا کر اس کے ساتھ غلط کام کیا کرتا تھا اور اس کے بعد جب اس کی ایک بیٹی بڑی ہوئی تو بادشاہ کے داماد کی نیت اس کی بیٹی پر بھی پڑی جب اس عورت نے کہا کہ آپ نے مجھے ڈرہ دھمکا کر میرے ساتھ تو غلط کام کر لیا لیکن آپ میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کری اس کے بعد بادشاہ کے داماد نے یہ کام کیا کہ اس لڑکی کو بہلا پسلا کر کسی کام سے باہر لے گیا اس کے ساتھ نے غلط کام کیا اور اس کو مار دیا اس کی ہتیا کر دی ہتیا کرنے کے بعد اس کی لاش کو ایک تھیلے میں باندھ کر ندی میں بہا دیا جب یہ پورا معاملہ نکل کر سامنے آیا تو بادشاہ سلامت خود اس عورت کے پاس اس سے ملنے کے لئے گئے جی ہاں یہ مسلم بادشاہوں کا انصاف تھا یہ ان کا قانون تھا اس محلہ سے ملنے کے بعد بادشاہ سلامت نے اس محلہ سے کہا کہ آپ میرے داماد کو کچھ مد بتائیے گا لیکن میں آپ کو ایک اتر دیتا ہوں اتر جو ہوتا ہے جسے پرفیوم کہتے ہیں آج کل وہ پرفیوم کے طرح ایک اتر ہوتا ہے بادشاہ سلامت نے اپنا ایک اتر اس عورت کو دیا اور کہا کہ آپ میرے داماد کی اچھی سی دعوت کریے اس کو کھانے پر بلائیے اور اس کو یہ اتر دیجئے اور اس سے کہیے کہ جب آپ رات میں کھانے کے لئے آئیں تو یہ اتر لگا کر آئیں یہ ایک خاص اتر تھا اس کی خوشبو اور یہ جو اتر تھا یہ بادشاہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا بہرحال اس عورت نے بادشاہ کے داماد سے بات کی اور اس سے کہا کہ میں آپ کو دعوت پر بلانا چاہتی ہوں آج ایک خاص دعوت آپ کے لئے میں کر رہی ہوں آپ میرے گھر پر دعوت کے لئے آئیے اور یہ ایک اتر ہے آپ یہ اتر کو لگا کر ہی آئیے گا اور اس کے بعد بادشاہ سلامت خود اس عورت کے گھر میں چھپ گئے اور اس کے پورے گھر میں خوب ساری روشنی کر دی جب بادشاہ کا داماد وہ اتر لگا کر گھر کے اندر گسا بادشاہ نے اپنے اتر کی خوشبو سمجھ لی اور جان لیا کہ وہ شخص گھر میں داخل ہو چکا ہے اس کے بعد بادشاہ سلامت نے جو روشنی پورے گھر میں کروا کے رکھی تھی اس روشنی میں دیکھ لیا کہ ہاں یہ اسی کا داماد ہے بادشاہ سلامت نے اس عورت سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب وہ شخص داخل ہو جائے میں لائٹ میں جب اس کا چہرہ دیکھ لوں اس کے بعد اسے لے کر کمرے میں چلے جانا اور لائٹ جو ہے وہ بند کر دینا کمرے میں اندھیرہ کر دینا اس عورت نے ٹھیک ویسا ہی کیا جب وہ عورت بادشاہ سلامت کے داماد کو لے کر کمرے میں چلی گئی اس نے لائٹ بند کر دی بادشاہ سلامت فوراں کمرے میں گئے انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے داماد کا سر کلم کر دیا یہ تھا مسلم بادشاہوں کا انصاف آگے کیا ہوا وہ بھی سنیے اس عورت نے بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ کرنا تھا تو آپ ویسے ہی کر سکتے تھے آپ کو یہ اتر دینے کی کھانا بنانے کی یہ سب چیز کی کیا ضرورت تھی بادشاہ سلامت نے کہا یہ اتر میں نے اس لیے دیا تھا تاکہ میں اس کی خوشگو سے یہ سمجھ سکوں کہ وہ آ چکا ہے دوسرا بادشاہ سلامت نے یہ کہا کہ میں نے اس گھر میں روشنی اس لیے اتنی زیادہ کی تاکہ میں اس کے چہرے کو دیکھ سکوں اور میں نے بعد میں لائٹ اس لیے بند کروائی تاکہ اپنے داماد کا تڑپتا ہوا چہرہ دیکھ کر میں تجھ گریب کو انصاف دینے میں پیچھے نہ ہٹ جاؤں ناکام نہ ہو جاؤں اور کھانا میں نے اس لیے تجھ سے اچھا بنوایا کہ جب سے میں نے یہ خبر دیکھی جب سے میں نے اس تھیلے کے اندر تیری بیٹی کی لاش دیکھی اس وقت سے میں نے آج تک کھانا نہیں کھایا تھا تو یہ انصاف تھا ان مسلم بادشاہوں کا جو کی آج کے ہمارے حکمرانوں کو ضرور سوچنا چاہیے اور جو حکمران گجرات سے نکل کر پہنچے ہیں ستہ پر قابض ہوئے ہیں انہیں تو یہ ضرور سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور گریراسیم جیسے جو لوگ مسلم بادشاہت کو لے کر سوال اٹھاتے ہیں انہیں ایسے واقعے ضرور سننے چاہیے انہیں بھارت کی صحیح ہسٹری جاننی چاہیے پڑھنی چاہیے اگر آپ سنگ کی چگڑی میں جھانک کر اگر آپ ہسٹری کو پڑھو گے تاریخ کو پڑھو گے تو آپ ایسی ہی نفرت والی باتیں کرو گے تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریے شیئر کریے اس پر زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز